خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں دین اسلام کی روشنی آتی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جسے وہ چاہتا ہے یہ توفہ عطا کر دیتا ہے آج ایک بڑی خاص مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے رومینہ خرشید عالم ان کا نام ہے پولیٹیشن ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اکثر آپ کو اسیمبلی میں یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں وہ سمالتے ہوئے پولیٹیکل اٹائر میں اور جب مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹاک شوز میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم نے انہیں آج جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اسلام کا نور کیسے آیا یہ بھی بات کریں گے ان سے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں اسلام علیکم رمضان مبارک مینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے اللہ کا بہت بڑا حسان ہے آپ ان میں تو شامل نہیں ہیں جن کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے نہیں جی اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ مجھے بہت 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 روزہ بھی لگتا ماشاءاللہ زبردستہ موٹ رہتا ہے بلکہ روزہ تو ہے ہی صبر اور صبر جو ہے وہ تو جب آپ میرا خال میں سیری کر کے نماز پڑھتے تو اس کے بعد آپ سیار ہوتے ہیں صبر کی نماز رمضان کی روٹین کیا ہے آپ کی میری رمضان کی روٹین وہی جو روٹین میں ہوتا ہے مطلب یہ کہ نماز ظاہر ہے تھا حجت کی نماز وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ فرض نہیں ہے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد کوشش میں نہیں ہوتی ہے وہ ضرور ادا کرو اس کے بعد فجر اور پھر ظاہر ہے مطلب اسی طرح سارے دن میں لیکن اگر آپ رمضان کے حوالے سے پوچھتی ہیں تو وہی مجھ انتظار ہوتا ہے کہ وہ ایک سہری جو ہے اس کا مل جو ہے وہ کہیں سے اپر نیچے نہ ہو جائے ٹائم تو بس وہ ہوتا ہے ملکہ اچھا اب ہم چاہیں گے کہ جب ہماری آپ سے بات ہوئی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے آپ دین کی اسلام کی طرف آئیں وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا سیکھنے کا معاملہ ہوگا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو چونکہ بینگ ایک میمبر آف پارلمنٹ بھی رہی زندگی کے بہت سارے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں میں نے ظاہر ہے کسی جبر یا اس کے تحت تو کیا نہیں لیکن ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنا مشکل ہے مسلمان ہونا آسان ہے یہ کیوں وجہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا بہت کچھ ہوا لیکن مجھے اس پہ کسی چیز پہ کسی پہ کوئی گلا نہیں کیونکہ جب رب آپ کے ساتھ ہو اور خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے ہر انسان کو رہیم ہے اور کریم ہے وہ گناہگاروں کو بھی ماف کرتا ہے بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ ایسا عمل تھا جو بس شروع ہوا کب کیسے ہوا یہ that is a long story لیکن یہ کہ دروت پاک میں نے شروع کیا میری دوست ہے منیزہ شاہ سییدہ منیزہ شاہ مجھے دروت پاک پڑھنا سکھایا تھا جو ایک تو دروت ایبراہیمی ہے چھوٹا دروت ہوتا ہے اللہم سلی اللہ محمد محمد والے آلہ محمد وہ انہوں نے مجھے کہا کہ رمین آپ اگر آپ you know you're going through a lot تو آپ اس کو ضرور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں تو start reciting وہ پھر کرتے کرتے reciting کرتے کرتے وہ پھر ایک کامٹر تسویج جو ہوتی ہے اس پہ وہ میری ایک دوست بھی ہے پولیٹرشن بھی ہے سانیا آرشک بہت سار لوگ ان کو جانتے بھی ہیں ان کے پاس تھا وہ کامٹر تو شی وز ریسائٹنگ سامتھنگ تو پروگرام تھا تو میں نے کہا تم کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے مجھے کہ کہ رمین آپ میں دروت پاک اپنے والد جو ہیں ان کے لئے پڑھ رہی ہوں تو میں نے کہا لاؤ میں پڑھ دیتی ہوں تو شی سٹارٹ لافنگ کہ آپ کو آتفت ہے یہ ایسے نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں کہاں لکھا ہے کہ آپ پڑھ سکتے اور میں نہیں پڑھ سکتے so we know to cut the story short کہ بہرحال وہ میں نے کیا پھر اس کے بعد قرآن پاک کو بھی پڑا اور پھر اس کے بعد میری لئے کچھ ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے دعا بھی کی اور اللہ کی حسان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن مشکلیں بہت ساری بہت ساری مشکلیں آئی ابھی بھی ہیں اور میں اسی پر آنا چاہوں گا اس پر ان مشکلات پر میں آوں گا لیکن راجہ صاحب سے ایک چھوٹا سا کومنٹ اگر لے لوں بریک پہ جانے سے پہلے جو بات رومینہ صاحبہ نے کی کہ مسلمان ہونا جو ہے آسان ہے آسان ہے اسلام قبول کرنا ہمارے مشکل ہیں یہ ہم نے ہمارے طرف سے مشکل کیوں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل میں جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو باقی سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے لیکن تو جب ایک بندہ آ جاتا ہے ایک بندہ نگی کی راہ اختیار کرتا ہے ایک بندہ کہتا ہے بھئی میں اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوے راستے پر چلنا چاہتا ہوں تو باقی لوگوں کو ایک دم سے وہ گلٹی کانشنس سا شاید فیل ہوتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں کر رہا یہ کس طرح چینج ہو رہا ہے تو ایک وجہ بہرحال یہ ہے بہت ساری وجہات میں سے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے تو وہ ایک اس کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جب آتا ہے تو وہ جو دوسروں کے ساتھ جو پہلے جس قسم کے معاملات ہوا کرتے تھے کہ جی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کی خیبتیں بھی سن رہے ہیں آپ جھوٹ بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ جو ایک فی سٹائل میں ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کا ایک کمپینین چلا جاتا ہے ایک ان کا جو ان کے ساتھ محفل کا ساتھی تھا وہ نکل گیا تو اس کو لوگ بھی بہت ریزسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے یہ ہمارے آج کل سوچل میڈیا کے دور پر جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹرولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ خامخہ کوئی بندہ اچھائی کی طرف آئے تو پہلے خوب اس کو برا برا کہتے ہیں پھر آفٹر وائل وہ سارا کا سارا جو وہ جو نا وہ فیزل آؤٹ کر جاتا ہے اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فیز نہیں تھا کچھ لوگ یہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ فیز ہے کہ ہم اس کو ذرا اگر بمبارڈ کرتے ہیں تو شاید یہ اپنے فیز سے واپس ٹرن لے لے لیکن اگر وہ نہ لے تو الحمدللہ پھر وہ چیز فیزل آؤٹ ہو جاتا ہے ہم ایک سکولر راجہ زیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ممبر قومی اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنی ہے رومینہ خرشید عالم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رومینہ سب سے مشکل آپ کو اس پورے سفر میں کون سا سٹیج لگا شیفہ سٹیجیں سارے ہی مشکل ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بات آتی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ پھر آسان ہو گئیں خدا کی ذات کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اتنی حمد طاقت دی کہ میں نے بہت ساری چیزوں کے لئے فیس بھی کیا لیکن اس میں I want to really appreciate my children پہلے ظایرہ شروع میں ان کے لئے بہت مشکل سفر تھا یہ مشکل تھا میری بیٹیوں کے لئے بہت مشکل تھا اس چیز کو accept کرنا فیملی کے لئے میری اتنی کوئی بڑی فیملی تو ہے لیکن یہ ہے کہ میرے آنکل who's in london اور میری پھپو وغیرہ ہیں of course they were ان کے اپنے اپنے اپنی ایک فیلنگز ہوتی ہیں لیکن I think I'm adult enough میں اتنی عمر تو اب ہو چکی ہے کہ میں اپنے لئے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا مجھے ضرور تکلیف ہے کہ میری ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں لیکن میری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا میری جو سان ان لاؤ ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور پھر کچھ میرے جو فرینڈز تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور اس میں میں ایک نام جو ضرور لینا چاہوں گی میری جو پولٹیکلی اس میں بھی ہیں شہزا تھی اتا شاہ استاپا شازیہ مری صاحبہ she was also there they're also always there to support پھر اس کے بعد ایک میری بہت اچھے جو سب سے جنہوں نے میری مدد بھی کی اس میں میری ایک دوست میرا مالک ہیں وہ بھی اور پھر میرے جانرل رزا وہ بڑے he's retired تاکہ یہ نہ لگی کوئی اور angle میں بات نہ چلی جائے تو he's retired پھر انہوں نے مجھے برکل مجھے باپ کی طرح ایک شفقت دی اور بڑے بھائی کی طرح باپ کی طرح he's always there اور جو مشکلیں آپ نے کہیں وہ مشکلیں تو سب سے ورلی یہی تھی کہ ابھی تک جو مجھے بہت تکلیف دے سوال بھی لگتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان دیسے ملک میں یہ بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اسلام کو قبول کیا اور شادی نہیں کیا شادی کے لئے شادی کے لئے اسلام قبول کیا یہ بھی بڑا ایک مختلف افواہوں میں آپ ہما وقت رہتے ہیں which is sad somehow اور بہت ساری یہ ایسی چیزیں لیکن جہاں آپ کا مقصد یہ بات اتنی بڑی ہے وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کرنا میرا خیال میں بلکل فضول میں ضائع جاتا ہے فائنالی میں آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گا اس کے پر پھر ہم آئیشہ کی طرف بھی جائیں گے وہ بھی کراچی میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کھانے وانے پکیانے کے لئے جو مسلمان ہوتا ہے کسی دوسرے دین سے کم از کم میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ دین کو سٹڈی کرتا ہے سمجھتا ہے آتا ہے دین کی طرف ہم تو بس پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان ہیں تو وہ میرے حساب سے تو وہ بہت بڑے رتوے کے والے لیکن ہمیں ان کے لئے کیسا سپورٹ سسٹم بنانا چاہیے دیکھئے جو بھی انسان اپنے نیشنل فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ گئے اور یہ مان گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور پھر یہ مان گیا کہ وہ جو ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ اب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے مجھے آتا ہے کہ جو میرا خالق ہے جو میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس انداز میں پیدا کیا میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میں اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں تو وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لئے سب سے پہلا تو سپورٹ نیٹوک کیا کہ وہ کلمہ شہادت پڑنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہمارے جو دینی جتنے بھی ادارے ہیں مساجد ہیں ان کا سب سے پہلا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس کو ویلکم کریں اس کو خوشی سے قبول کریں اس سے یہ بات بھی ویریفائے کروا لیں کہ وہ کسی جبر کے تحت کسی اور مسیبت کے تحت وہ یہاں پہ قبول نہیں کر رہا بلکہ اپنی پوری ویل کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک پورا سپورٹ نیٹوک دیا جائے یعنی کہ جہاں پہ اس کی کسی قسم کی بھی جو امداد ہے کیونکہ جس طرح میم نے بھی ذکر کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو آئسیلیٹ کر دیتی ہے آپ کے عزیز و کارب آپ کو آئسیلیٹ کر دیتے ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ پرولیمز آتے ہیں اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا فتوبہ لیل غربہ کہ جو غربہ ہیں جو اپنے ہی معاشروں میں عجیب ہو جاتے ہیں ان کو جنت کی بشارتیں سنا دو کیونکہ جب بھی انسان دین پر آتا ہے جب نیاں نیاں آتا ہے تو واقعی میں اس کے لئے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوا تھا جیسے کہ جلتے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو وہ صحابہ کرام والا درجہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے بلکل اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیث بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کا انتظار میں ہوں تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو ہم نے کہا تم تو میرے صحابی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے جو انہوں نے مجھ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا اور مجھ سے محبت کرتے تھے حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں تو اصل میں یہ ان لوگوں کی طرف بشارت ہے جو کہ اپنی ساری ایفرٹس کے بعد دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ سپورٹ کریں جس ادبار سے ہو سکے پوری ان کی سپورٹ کرنے چاہیے راج صاحب آپ کا ہم بہت شکریہ آدھا کریں گے